حدیث نمبر ایک حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادے پسندیدہ عمل کونسا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کونسا عمل اور کام سب سے بہتر ہے اپنے جواب دیا نماز اس کے صحیح وقت پر میں نے پوچھا پھر کونسا عمل اپنے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا عمل اپنے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حدیث نمبر دو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس عویس بن عامر اپنے جانساروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے جن کا تعلق یمن کے قبیلہ مراد اور کرن سے ہے ان کو برس کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفایاب ہو جائیں گے مگر ان کی بیماری ایک درہم کے بقدر باقی رہ جائے گی وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہیں اگر وہ کسی چیز کے بارے میں علیلے کے بھروسے پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے یہ عمر اگر تم علیف نون سے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا حدیث نمبر تین حضرت ابن عمرزی علیلہ انہما سے روایت ہے ایک شخص نبی کریم صلی علیلہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے اب صلی علیہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ باہیات ہیں ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تمہارے والدین حیات ہیں اس نے کہا نہیں اب صلی علیہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہیں اس نے جواب دیا ہاں اس پر اب صلی علیہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرو اس سے تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا حدیث نمبر چار حضرت نص بن مالک رضی علیہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ پھلائی اور صلح رحمی کرے حدیث نمبر پانچ حضرت عبداللہ بن عبی عفی رضی علیہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم ایک بار رسول اللہ صلی علیہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک اب صلی علیہ علیہ وسلم نے فرمایا قط رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے آپ کی بات سن کر ایک نوجوان مجلس سے چلا گیا وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا دونوں کے درمیان کچھ خفگی اور ناراضگی تھی دونوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان اب کی مجلس میں واپس آ گیا اب صلی علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا وہ قومہ وہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قط رحمی کرنے والا موجود ہو حدیث نمبر چھے حضرت نص بن مالک رضی علیہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لئے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی اس کو فرما بردار میں شمار کرتی ہے حدیث نمبر سات حضرت ابو حریرہ رضی علیہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اسے تاجب ہوگا بالاخر وے اللہ تعالی سے پوچھ پڑے گا کہ اللہ میرے عمال تو اس لائق نہیں تھے پھر میرے اوپر اتنی اورم فرمائے کیوں ہیں تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لئے دعا مغفرت کا کرشما ہے حدیث نمبر آٹھ حضرت عبداللہ بن عمرزی علیہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے وہ چیزیں یہ ہیں ایک صدقہ جاریہ دو علم نافق تین نیک لڑکا جو اس کے لئے دعا کرتا رہے حدیث نمبر نو حضرت عبداللہ بن عمرزی علیہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے راستے میں عبداللہ بن عمر سے اگدہاتی کی ملاقات ہو گئی عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اپنی سواری پر بٹھایا اور اس کے اعزاز واکرہ میں اپنا امامہ اس کے سر رکھ دیا حضرت عبداللہ بن عمرزی علیہ وسلم ہم حضرت عبداللہ بن عمرزی علیہ سے کہنے لگے حضرت اپنے اتنی زہمت کیوں کی یہ دہاتی لوگ ہیں تھوڑی سی ہمدردی سلام و اکلام اور دو میٹھے بول ہی سے خوش ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کے والد میرے والد سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابھی تک یاد ہے جس میں اپنے فرمایا ہے سب سے بڑی نکی بیٹے کا اپنے والد سے محبت کرنے والوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی علیہ انہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حجن مبرور وم قبول کا ثواب اتا کاف حدیث نمبر گیارہ حضرت عائشہ رضی علیہ انہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کے چہرے کی طرف قرآن کی طرف اور سمندر کی طرف حدیث نمبر بارہ حضرت عائشہ رضی علیہ انہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بولے بزرگ بھی تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے اس نے کہا یہ میرے والد ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب لیکن برخوردار عدب کا تقاضی یہ ہے کہ تم ان سے آگے آگے نہ چلو بیٹھنے میں ان سے پہل نہ کرو اور نہ ان کو ان کے نام سے پکارو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے لوگ انہیں گالی دے حدیث نمبر تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے لنگلے ماں باپ کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا کچھ دنوں کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے آج کل وہ دونوں لنگلے بیچارے مسجد میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں لوگوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے وہی ان کو یہاں لائے کرتا تھا اب کون لے کر آئے اس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے لیے دنیا میں زندہ رہتا تو ان دونوں معذوروں کا بیٹا ضرور ان کے لیے دنیا میں زندہ رہتا حدیث نمبر چودہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی علیہ عنہ سے روایت ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر رونق افروز ہوئے اور تین بار قسم کھا کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے تم سب کیلئے ایک خوش خبری ہے جو شخص پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑے گا اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بچے گا تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اسی روایت کے ایک راوی ماتو اللہ با کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو عبداللہ بن عمرو سے پوچھتے ہوئے سنا تھا کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کبیرہ گناہوں کو بیان بھی کیا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی علیہ آنے نے جواب دیا ہاں اور وہ کبیرہ گناہ یہ ہیں والدین کی نافرمانی شرک ناحق قتل پاگدامن عورت پر توہمت یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا لڑائی کے دن دان جنگ سے بھاگنا اور شود کھانا حدیث نمبر سولہ حضرت زبیر بن عوام رضی علیہ آنے فرماتے ہیں تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنے باپ کو گالی دینے والا ملون ہے اور سن میل کو بدلنے والا ملون ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمرا کرنے والا بھی ملون ہے حدیث نمبر سترہ حضرت ابو حریرہ رضی علیہ آنے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ہی جنت کی کوئی نعمت ان کو چکھنے کے لئے دے تو وہ اپنے فیصلے میں حق بجانب ہوگا وہ چار لوگ یہ ہیں ایک شراب کا رسیا دو سود کھانے والا تین نہ حق کسی عتیم کا مال کھانے والا چار ماں باپ کا حکم نہ ماننے والا حدیث نمبر اٹھارہ حضرت علی رضی علیہ آنے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچوں کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قط رحمی کرنے والا اور بورا زانی اور تکبر سے اپنے تہبندہ پاجامہ یا پتلون کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہرگز جنت کی خوشبو نہیں پاسکتا جبکہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے ہی محسوس کی جاتی ہے بہائی اللہ کی شان ہے جو کسی بھی بندے کیلئے جائز نہیں حدیث نمبر انیس حضرت ابو حریرہ رضی علیہ آنے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اللہ یہ کہ ماں باپ اس پر جب اوتشد اور ظلم وزادت کر رہے ہوں انیس حدیث نمبر بیس حضرت زید بن ارکم رضی علیہ آنے سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کے اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کے اس کے ماں باپ ناراض ہوں تو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں کسی نے کہا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اگرچہ ماں باپ ظلم کریں اس جملہ کو اپنے تین بار دوہر آیا حدیث نمبر اکیس حضرت عمر رضی علیہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والد کی قرابت داری اور ان کی محبتوں کا پاس بلحاظ رکھو ان سے رشتہ نہ تا نہ توڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بھی بجھا دیں گے یعنی تمہارا بھی کوئی دوست وساتے نہیں رہے گا تم تنہا اور اکیلے رہو گے حدیث نمبر بائیس حضرت نصر رضی علیہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نافرمان بیٹے کے ماں باپ آئین دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور یہ بیٹا ان کے لئے برابر دعا